جی عزیز دوستو آج ہم ایک روایتی قسم کی ڈش جو ہمارے گھر میں بکتی ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے ڈھائی کلو چنے کی ڈال کو کافی گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کر رکھا اس کے بعد ہم نے اس کو چولے پر ایک بڑے پتیلے میں ڈال دیا اور اس کو گلا لیا اور گلانے کے بعد ہم نے اس کو کیمے والی مشین سے ایک بار نکال لیا ہے اور کیمے والی مشین سے نکالنے کے بعد ہم نے ایک بڑے کڑھائی کے اندر وہ چنے کی ڈال جو ہم نے کیمے والی مشین سے نکال لی ہے اور اسی کے ہموزن یعنی کہ ڈھائی کلو چنے کی ڈال اور ڈھائی کلو ہی چینی کو ایک کی ساتھ ہم نے چولے کے اوپر کڑھائے میں ڈال دیا ہے اور اب یہ چینی جو ہم نے ڈالی تھی یہ اپنا پانی چھوڑ دے گی جس کے بعد یہ جو چنے کی ڈال ہے یہ بالکل جو ہے وہ اپنی شکل اور اپنی حالت جو ہے وہ بدل لے گی اور یہ پتلی ہو جائے گی تو ہم نے اس کے اندر مسلسل اس وقت تک چمچہ چلاتے رہنا ہے جب تک یہ پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائیں اب یہ دیکھیں یہ اپنی شکل بدل چکی ہے اور جب یہ پانی اس کے اندر سے خوشک ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر تقریباً ایک کلو کمک کمکی ضرور ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں یہ گھیڑ ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم نے بھونتے رہنا ہے چمچہ اس میں مسلسل چلاتے رہنا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کی بھنائی ہو رہی ہے اور جب یہ خوشک ہونے لگے اور یہ جو ہلوہ ہے یہ کڑھائے سے اور چمچے سے الگ ہونے لگے چھپکنا بند کر دے تو سمجھ جائیں کہ اب یہ تیار ہونے والا ہے اور یہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی بھنائی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ چمچہ اور کڑھائے کے ساتھ یہ نہیں لگ رہا یہ اس سے الگ ہو رہا ہے خود بخود تو جب یہ پک جائے تو پھر ہم نے اس کو اتار لینا ہے اور ایک ہم نے بڑی پرانت میں یا ایک بڑے سبرتن میں ہم نے ایک تہہ لگا دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اس کے اوپر ہم نے خوشک میں واجات جہاں وہ شڑک دینے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے گھر میں کئی برسوں سے چنے کی دال کا حلوہ سردیوں کے موسم میں بنایا جاتا ہے تو دیکھئے اور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور کیا آپ لوگ بھی اپنے گھر میں یہ بناتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گے شکریہ